الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچو آج ہم جو سبق کر رہے ہیں اس کا نام ہے بھائی کے نام خط تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خط کہتے کسی ہیں خط دو افراد یا دو اداروں کے درمیان اطلاعات و معلومات کے لیے لکھا جانے والا پیغام ہے یعنی آپ خط پر کاغس پر لکھے اسے لفافے میں ڈالتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں قرآن مجید میں ایک خط کا ذکر ملتا ہے جو حضر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا جو ملک یمن کی ملکہ تھی اس کے نام لکھا تھا حضر سلیمان علیہ السلام علیہ کے وہ نبی ہیں جنہیں پرندوں کی بولیاں جانوروں کی بولی سمجھا جاتی تھی تو ان کے لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کا نام خود خود تھا تو انہوں نے دیکھا کہ خود خود نظر نہیں آرہا تو تھوڑی دیر بعد آیا تو اس نے خود نے بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کے اوپر سے گزرا ہوں جو سورج کی پوجہ کرتی ہے اور ان کے اوپر ایک ملکہ حکمران ہے تو حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اے پرندے یہ خط لے جا اور ان کے پاس سے جواب لے کر آنا اور پھر خود وہ خط لے کے گیا اور اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے خط لکھا اس لیے ہمیں بھی خط لکھتے ہوئے بسم اللہ اسے ہی شروع کرنا چاہیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطوط لکھے جو آج بھی محفوظ ہے تو پہلے کاغذ پر خط لکھتے تھے لفافے کے اندر ڈالتے تھے اس کے اوپر ٹکر ڈالتے تھے اور اس کو پوسٹ آفس میں پوسٹ کر دیتے تھے لیکن پھر ٹا خانے سے وہ خط ڈاکیا لے جا کے جس جگہ کا ایڈریس لکھا ہوتا تھا وہاں پہ گھروں میں ڈاک تقسیم کرتا تھا لیکن آج کل جتید طور ہے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور برکی خط یا ای میل بھیجی جاتی ہے جس میں آپ گھر میں بیٹھے کمپیوٹر کے اوپر چیزیں ٹائپ کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک کلک کے بٹن سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے خط لکھتے ہوئے سیدھے ہاتھ اپنے شہر کا نام لکھتے ہیں پھر تاریخ ڈالتے ہیں اور پھر جس کو مخاطب کرنا ہو اس کو تو یہاں پہ ہم پیارے بھائی جان بھائی کو مخاطب کر رہے ہیں السلام علیکم پھر ہم سلام کرتے ہیں آپ کا خط ملا گھر کے حالات سے آگاہی ہوئی آگاہی کا مطلب ہوتا ہے واقفیت ہونا یعنی خط پڑھ کے آپ کو گھر کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے میں بھی یہاں ہوسٹل میں خیریت سے ہوں یہاں میں اکیلہ نہیں میری طرح بہت سے بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں ہوسٹل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سے دوری کا احساس شدت سے ہوتا ہے میں آپ کے خط کا جواب ای میل کے ذریعے دینا چاہتا تھا یعنی میرا خیال تھا میں ای میل سے آپ کو جواب دوں لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آپ نے خط لکھا ہے تو میں بھی آپ کو خط لکھوں آپ نے اپنے خط میں مجھ سے دریافت کیا ہے کہ کیسی ہے اور میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں دریافت کیا ہے یعنی میرے سے پوچھا ہے کہ معلوم کیا ہے پیارے بھائی ہمارے سکول کی کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر موجود ہیں ہر بچہ کمپیوٹر ٹیچر کی راہنمائی میں ہر روز تقریباً ایک گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے میں جب گھر میں تھا تب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تھا لیکن اس کی اصل افادیت مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے افادیت اصل یعنی اس کی فائدہ جو ہے اصل فائدہ مجھے ٹیچر کی راہنمائی میں کمپیوٹر سیکھنے سے معلوم ہوا ہے ہماری لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کا جا سکتا ہے جیسے ہمارا جسم کمپیوٹر کی ماند ہے اور روح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو جسم دنیا میں دفن ہو جاتا ہے روح اوپر چلی جاتی ہے اور اللہ نے ہمیں روح کا علم تھوڑا دیا ہے تو جیسے کھانا پینا ہمارے جسمانی وجود کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ سے جوننا ذکر کرنا قرآن پڑھنا یہ ہماری روح کی غزہ ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت جبرائیل کے لئے بھی قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کے بغیر کمپیوٹر محدود پیمانے پر کام کرتا ہے لیکن انٹرنیٹ کی سہولت ہو تو اس کے ذریعے سے ہزاروں میل کلومیٹر دور بیٹھے اپنے کسی بھی دوست کو ای میل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے سارے کمپیوٹر آپس میں ملے ہوتے ہیں اس لئے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے اپنے دوست کو ای میل کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے ہم مختصر پیغامات مضامین اور تصاویر چاند سیکنڈ میں بیٹھے بٹھائے اپنے دوستوں کو بھیج سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے گھر سے کہیں باہر جانا نہیں پڑتا آپ کمپیوٹر کا کام موبائل فونز سے بھی لیا جانے لگا ہے کیونکہ موبائل فونز بھی انٹرنیٹ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی